جائے جائے شری رام درشکوں جائے بابا جی مہاراج کی جائے ہو آج ہم سوری گرہن پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو دس جون کو لگے گا جس کا سمیں ایک بچ کر بیالیس منٹ سے لے کے چھے بچ کر اکتالیس منٹ تک ہوگا یا آنشک سوری گرہن ہے بھارت میں یہ نا کے برابر ہیں ہاں یہ کہاں یہ ویدیسوں میں کئی جگہ دکھے گا جیسے کناڈا میں ہوگا اس کا اثر روس میں ہوگا گرین لینڈ میں ہوگا امریکہ میں ہوگا ان دیشوں میں یہ دکھے گا ان دیشوں میں زیادہ سمسیاں ہوں گے ہمارے دیش میں بہت کم سمسیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کا اثر ہمارے دیش پر نہیں ہے کیونکہ یہاں نہیں دکھے گا اب یہاں دکھے گا نہیں تو یہاں سور تک کا بھی کوئی محتو نہیں ہے تو آپ پوجہ پاٹھ آرام سے کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی لیکن پھر بھی گرہن کا سمیں دیکھتے ہوئے اس کے بعد اگر ہو سکے تو سنان کریں اور پوجہ پاٹھ کر لیں منتر جاب کر لیں اس کے اور کچھ داندھکشنا نکال دیں اسے جبورت منت کو دے دیں گائے مل جائے تو گو ماتا مل جائے تو ان کو کھلا دیں کچھ اور پتے کو کچھ کھلا دیں بھارت میں بھارت میں یہ کمی دکھے گا اور اس کا کہیں کہیں مطلب اثر رہے گا کہنے کا مطلب جیسے بھارت میں ویروض کی استثیتیاں رہیں گی سرکار پر دباؤ رہے گا جنتہ ویدروہ کرے گی کچھ کچھ حصوں میں ایسا ہے کہ ویدروہ کرے گی پورے بھارت میں ایسی ستی نہیں ہے اور باقی سب ٹھیک ہے اور کوئی دکھت نہیں ہے تو پوجہ پاٹھ اپنا کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں وہ دکھے گا نہیں اور اس کا اثر بھی جیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر گرہن کے کال کو دیکھتے ہوئے ختم ہونے کے بعد آپ پوجہ سندھیا کو سنان کریں پوجہ پاٹھ کریں نام جاب منتر جاب کریں کچھ دان دکھشنا نکال کے مندر میں دے آئے یا کسی جورت مندر کو دے آئے اور گوہ ماتا اور کتے کو کچھ ہو سکتے تو کھلا دیں میٹھا تو انتہ میں ویدہ لینا چاہتا ہوں جائے جائے شری رام